آپ جیشہ نے یہ بات کیا کہ ورلڈ چیس چیمپینشپ اور ڈبلی ٹی سی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چیمپینز ٹوفی جو کہ پاکستان میں ہونی ہے وہ بھی جیت کے دکھائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اشارے جہاں نا وہ اس بندے نے دے دیا اشارے میں اشاروں میں بات کر دیا ہے کہ انڈین ٹیم آئے گی پاکستان کے اندر کھیلنے کے لیے تو ہی جیت پائے گی نا تو اس کا مطلب ہمیں یہ بات ہے سٹیٹمنٹ سن کے خوشی تو ضرور ہوئی ہے کہ انڈین ٹیم پاکستان میں آ رہی ہے تو انڈین ٹیم جیتے ہیں تو وہ چیمپین ٹوفی کیا وہ آنے والے پانچ سالوں کے سارے میچز گئے نا تو وہ بھی جیت سکتے ہیں جس طرح سے ان کا جو فارم جا رہا ہے بے شک پاکستانی ٹیم انڈیا ٹیم کے کمپیریزن نہیں بنتی لیکن پھر بھی اس کا میٹ کا اپنے ہی مزہ ہوتا ہے اسلام نمستے سے سوے کال میں آؤں سیدرہ ریولوشن ٹی وی کے ساتھ بات کریں گے آج جیش ہے ایک ایسی سٹیٹمنٹ پر جس پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستانی ٹیم کو گھر میں گھس کر ان کو ہرائیں گے چیمپین ٹوفی اپنے نام لے کر کہلیں کہ واپس بھارتی بھارت کی طرف روانہ ہوں گے اور سپیشل کر دیکھیں تو انڈیا ریسنٹ بلی ٹی ٹی ورلڈ تب کو لفٹ کر چکی ہے ہو سکتا ہے کہ چیمپین ٹوفی بھی جیتے دکھائی دے تو آئیے پاکستانی ایوام سے اس کی رائے جانتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام کیا حال ہے سر آپ کا الحمدلیلہ سر بات کریں گے بھارتی ٹیم جو کہ فائنلی کہلیں کہ ڈیسائیڈ ہو چکے کہ چیمپین ٹوفی کے لیے پاکستان آئیں گے اور جیش شاہ جو کہ بی سی سی آئی کے ہمیں نظر آتے ہیں انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دیا کہ بھائی ہم اب چیمپین ٹوفی بھی باکستان میں ہی ان کے ہوم گرونڈ میں جیت کے جائیں گے تو کیا لگتے ہیں وہ کتنی پرسنٹ یہ پروفیسی صحیح ثابت ہونے والی ہے بھائی اوویسلی بات ہے جس طرح جائشہ نے پہلے بات کی تھی کہ آہ اوڈیے ورلڈ کپ ہم نہیں جیت پائے نا انڈیا میں تو بار بار ڈوس میں ترنگا ہم لوگ لہرائیں گے تو وہ روح شرما نے جائنا وہ اس کی جو خواہش تھی اس کو اوپر جائنا وہ سٹیمپ لگائی اور ترنگا جائنا وہاں پہ لے رہایا گیا بار بار اس کے گرونڈ کے اوپر لیکن آپ جائشہ نے یہ بات کیا کہ ورلڈ چیس چیمپینشپ اور ڈبلی ٹی سی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چیمپینس ٹوفی جو کہ پاکستان میں ہونی ہے وہ بھی جیت کے دکھائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نا کہیں سے اشارے جانا وہ اس بندے نے دے دیا اشارے میں اشاروں میں بات کر دیا ہے کہ انڈیا ٹیم آئے گی پاکستان کے اندر کھیلنے کے لیے تو ہی جیت پائے گی نا تو اس کا مطلب ہمیں جانا یہ آئے بات ہے سٹینمنٹ سن کے خوشی تو ضرور ہوئی ہے کہ بھائی انڈیا ٹیم جانا وہ پاکستان میں آ رہی ہے تو یہ بہت ہی میں کہتا ہوں پاکستانی کرکٹ کے لیے پاکستانی فینس کے لیے جو یہ چاہ رہے تھے کہ بھائی انڈیا ٹیم کبھی اب میری جیسی جنریشن تو یہ چاہ رہی دی کہ یا شاید ہماری زندگی میں کوئی انڈیا ٹیم جانا وہ یہاں پہ آئے ہم ان کو اپنے گراؤن میں کھیلتا ہوا دیکھیں ہم گراؤن میں جا کے اپنے یہ ہیروز ہیں جو جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ کرکٹ کے یار وہ جانا وہ کینگ ایج لائک وراد کو لی تو ان کو جانا وہ لائف کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھیں تو شاید یہ سپنیاں جانا ہمارے اب پورے ہو جائیں جس طرح انڈیا ٹیم جس طرح وراد کولی نے بھی ایک ہمارے یہاں پہ آرٹسٹ کو کال کر کے کہا تھا کہ بھائی ہم جانا جس طرح ساری ٹیم میں وزٹ کریا پاکستان میں ہم لوگ بھی وزٹ کریں گے تو ہم تو ویلکم کریں گے ٹیم اینڈیا کو اگر ٹیم اینڈیا پاکستان میں آئے گی تو بلکل آپ کی بات سے یہ ساتھ میں اگر بات کیلئے روحے تو ایرات کی بھائی ٹی ٹی ٹوانٹی فور میٹس تو چھٹی ہو گئے لیکن آڈیا ہی کے اندر کہلیں کہ چمپن ٹروفی کے لیے وہ بھی ایک سیچیٹ نظر آ رہا ہے جیسے کہ سننے میں ہے کہ وہ بھی آئیں گے اور پھر آخر انڈیا سپنا لہور دیکھنے کا پھر لہور تو ان کو ضرور ویلکم کروائیں گے اگزیکٹلی ہم ویلکم تو کروائیں گے ہم چاہیں گے بھی سی کے بھائی یہ فائنل کھیلیں اور ان کے میچے بھی لہور میں اور لہور میں کھیلیں اگر اس پاکستان ہو لیکن پاکستان فائنل جیتے ہم یہ جائیں گے کہ بھائی ہاں ہارے نہیں ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ لیفٹ کر چکی ہے یہ ٹیم آرڈی اور کچھ نہیں ہوتا ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ لیفٹ کر چکی ہے ہمارے پاس بھی ایسے ایسے ہیں لیکن بس پرچیاں کرنا کھلائیں اگر ٹ رسول خوب نظر اسobiaron devkersی کرنے اور ٹوانٹ میگے گی بنگ پاس سپورٹ کنز کی ہے بھائی سپورٹ ملے گی هاں ہن دیکھا آپ کی ہیں ہاں رو دائی رو کے اندر جب پاکسن ہی گئی تھی نا تو وہاں پہ جانا وہ انہوں نے سلوگنز بھی کچھ بولے اس طرح کی باتی شاتھ ہے کہ لیکن یہاں پہ اس طرح کا نہیں ہوگا یقینا یہاں پہ پاکسن ہی فینس جانا وہ انڈین ٹیم کو بھی سپورٹ کریں گے اور پاکسن ہی ٹیم کو بھی اتنا ہی سپورٹ کریں گے تو دلی خواہ یہی ہوگی کہ پاکسن جیتے بھائی انڈیا کو ضرور آنا چاہیے روح شرما اور وراد فلی جس نے ٹی ٹیٹرینی سے ریٹائر ریٹائرمنٹ انہوں نے انونس کر دیا اور ہم یہی چاہیں گے کہ وہ اوڈی ای میں ریٹائرمنٹ پاکسن میں اندر آگے انونس کریں تاکہ ان کو اتنا ورم ویلکم ملے اور اس کے لابہ ورم جانا وہ فیر مل ان کو ملے تاکہ وہ اپنی پوری زندگی جانا وہ یاد رکھے کہ ہم نے جانا وہ کتافی سٹیٹیم کے اندر اپنی ریٹائرمنٹ انونس کی سلام علیکم وآلیکم سلام سر جیشے کی بات کریں گے بسی سی آئی کہ ہمیں نظر آتے ہیں فارمر چیئرمنٹ دیا ہے کہ بھائی ہمیں پاکستان کے ہوم گراؤنڈ میں ہی ٹروفی اٹھا کر دکھائیں گے لگتا ہے کہ بھارت کامیاب ہو پائے گا پاکستان کے ہوم گراؤنڈ میں آ کر ٹروفی اٹھانا بھارت بلکل ہو پائے گا آپ نے دیکھا جس طرح ٹی ٹوین ٹی موسیقا وہ بھارت 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 بھارتREE موسیقا شکل موسیقا بھارت بے در نسخ em ہیں پاکستان کے اندر آ کر ٹی ٹوینٹی سوری چیمپین ٹروفی کھلنے کے لیے تو کتنے فانس نظر آئیں گے آپ کو ویرات کولی کے پاکستان کے اندر فان تو بہت زیادہ ہیں اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی سے انہوں نے لیٹیرمنٹ لی ہے اور ان کا ونڈے میں بھی چاہیے ان کا ہے کہ یار پاکستان سے اٹھائیں جیتیں اور دوسرے نمبر پہ پاکستان کے ساتھ جو میچ انڈیا کو ہوتا ہے وہ کہلیں کہ بہت کہلیں کہ ایک الاغی ہوتا ہے وہ میچ نہیں ہوتا وہ جانگی سامنے لے ہوتی ہے بے شک پاکستانی ٹیم انڈیا ٹیم کے کمپیریزن نہیں بنتی لیکن پھر بھی اس کا میچ کا ایک اپنے ہی مزہ ہوتا ہے تو اس لیے زیادی سی بات ہے ہر انسان کو اس چیز کا ویٹ ہوتا ہے اور فائن کو بھی ہوتا ہے کہ یار پاکستان انڈیا کا میچ ہونا چاہیے بے شک پاکستان نہیں جی سکتا لیکن میچ دیکھنے کے لیے ہر انسان کو اس کا انتظار پاکستانی فین سپورٹ کس کو کریں گے جب دونوں ٹیمیں ہم نے سامنے ہوں گی تو یار یہ ڈبل مائنڈڈ کار دیا ہے کیونکہ میں انڈیا کو زیادہ سپورٹ کرتا ہوں اور سوری اس پہ میں کوئی کمینڈ نہیں دے سکتے یہ بادلہ سے بلکل صحیح ہے اور کیا لگتا ہے آپ کو پاکستانی ٹیم اس بار اچھا پرفارم کر پائے کہ چیمپین ٹروفی میں کیونکہ انڈیا آپ کو پتہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جی چکی ہے اگر صحیح پوچھتا ہے نا تو مجھے پاکستانی ٹیم پہ کوئی بروسہ ہے ہی نہیں مجھے نہیں لگتا کہ پاکستانی ٹیم اگوانستان سے کسی گلی ملے سے بھی جی سکے یہ ایک منٹ میں ہیرو ہوتا ہے ایک منٹ میں زیرے ہوتا ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا ان کا کوئی بیلس نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے ٹیم کے اندر کیا ہے جس کے اندر کہہ لیں کہ پرچھی ہے جس کے پاس پیسہ ہے جس کی فارج ہے وہ ٹیم میں ہے جو کھیل سکتا ہے وہ دل کرے بہر بیٹھا ہو لیکن جو پاکستانی ٹیم کا سوری اس پر تفسرہ نہ ہی کریں تو بہت روکا تھا سلام علیکم سلام علیکم سلام سر بات کریں کہ جی شاکی کے جنہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے ریسل سٹیٹمنٹ کافی کہلیں کہ بڑھکا دینے والا بھی ہے کریو سٹی کرنے والا بھی ہے کہ بھائرتی ٹیم پاکستان کے ہوم گراؤنڈ میں چیمپن ٹیم پاکستانی کو ہمیں بڑا یار ہمیں بڑا ویٹ ہے کہ یار پاکستان میں آئیں وہ لوگ آ کے پرفارم کریں ہم انہیں دیکھیں ہمارے ہیروز ہیں ہم بھی پسند کرتے ہیں اچھی کرکٹ کھیلنے والا کو ویراد کو لی آئے گا روی شرما آئیں گے سارے لوگ آئیں گے پر اس ٹائم جو انڈیا کی سوچیشن جا رہی ہے نا تو وہ چیمپین ٹروفی بہ آسانی جیت جائیں گے مجھے یہی لگتا ہے کیونکہ پاکستانی اب آپ ٹیم کا دیکھیں فخر زمان کو کیپٹن بنایا جا رہا ہے آگے تو مشکل ہے ان لوگوں کے لیے کمپیٹ بھی نہیں کر پائیں گے اور ہوم کے اندر آپ دیکھیں پاکستان ہمیشہ جو ہے فلو پر انڈیا تک فلو پر ہے اپنی ہوم سیریز کے اندر جب گھر کے اندر جب گھر کی پیچھ کے پر میچ ہوتا ہے تو ان کی اتنے ادار ٹریننگ اندر نظر نہیں آتی تو مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کی جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ انہوں نے صحیح سٹیٹمنٹ دیا اور ہو سکتا ہے اگر آپ نے بات کیا کہ کوئی بھی اپنے ہوم گراؤنڈ میں نہیں جیتا جائے پاکستان ہے انڈیا ہے ویسٹن ڈیزا بھی ریسینڈی ورلڈ کپ ختم ہوا ہم لوگوں نے دیکھا انڈیا چیمپن انڈیا ٹوفی لفٹ کر چکیا اور سارے پریئرز فارم میں نظر آتے ہیں تو سچ میں ایسا نہ ہو کہ چیمپن ٹروفی اٹھانے والے اٹھا کر لے جائے دیکھیں ہو سکتا ہے انڈیا جیجے اور آل اگر بات کی جائے نا پاکستان نے بھی کوشش کیا کہ جس طرح سے انڈیا نے اپنی منجمنٹ کو بہتر کیا تو ہم بھی اپنی منجمنٹ کو بہتر کریں کچھ بہتری نظر آئے گی کہ ہم تو امید کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ بہتر ہو پر انڈیا جو اس ٹائم انڈیا کے آپ دیکھیں سارے پلیئر جو ہیں وہ ہی آٹھ پلیئر تک تو اس کی بیٹنگ ہے اور وہ ہی آٹھ پلیئر جب بولنگ کرتے ہیں وہ بولر بن جاتے ہیں سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی سارے آل اوڈر اٹھائے ہوئے ہیں یا پتہ نہیں کیا کرتے ہیں مجھے لگتے ہیں ان لوگوں کی منجمنٹ اتنی اچھی ہے یا ان کا مانڈ سائٹ اتنا اچھا ہے اگر ان کو تیس سکور کے اوپر بھی انڈیا بک ہو جائے گی نا تو وہ پچیس سکور کے پر اگلی ٹیم کو بک کر دے گی ان کی سٹیسٹری بڑی اچھی ہے اور ان کا مانڈ سائٹ اچھا ہے آپ دیکھیں اب روش شرما وراد کولی نے ٹی ٹوان ٹی فارمنٹ سے تو لیا ہے ریٹائرمنٹ باٹ اوڈی آئی کے اندر نہیں لی تو وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں گے میں کہتا ہوں موسٹ ویلکم ہے اور ویلکم کریں گی پاکستانی ٹیم آپ دیکھیں آدھر سادھا سٹیڈیم جو ہے وہ آپ کو انڈین جو ٹی شٹس کے اندر ملے گا پاکستانی فین نے پہنی ہوں گی کیونکہ پاکستانی فین آپ دیکھیں ورلڈ کپ جیسے جیتا ہر پاکستان نے اپنی سٹوری لگائی ہوئی تھی کہ وہ انڈیا میچ جیتا اور اس کا اپریشیٹ کر رہا تھا تو اچھی کرکٹ کو پرموٹ کرنا چاہیے اچھی کرکٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے نہ کہ اس کے اندر پاکستان اور انڈیا والا ایک وہ لے کے آنا چاہیے کہ یہ ہے یہ معاملات ہے جو اچھی کرکٹ کھیلتا اس کو اپریشیٹ کریں آسلام علیکم وعلیکم اسلام کیا حال ہے سلام شکر بات کریں گے بی سی سی آئی کے فارمر چیئرمن جے شاہ کی جنہوں نے کہا ہے کہ بھئی پاکستان کے گھر میں گھس کر جا کر ٹروفی اٹھا کے لائیں گے چیمپین کیا کہنا چاہتے کہ ایسا ہو سکتا ہے بلکل ایسا نہیں ہو سکتا یہ نمہمکن ہے وہ دیکھا پہلے جب فینل ہوا تھا انگلینڈ میں چیمپین ٹرافی کرتے وہ کون جیتا تھا پاکستان نہیں جیتا اس وقت یہ کہتے باپ باپ ہوتا ہے بیٹا 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 ہوتا ہے پاکستانیوں نے اپنے ہوم گرون میں کبھی کوئی نہیں جیتا انڈیا نہیں جیتا ویسٹر ڈیز نہیں جیتا پاکستان ہمارے تو ٹیم بھی نہیں ہے نہیں انشاءاللہ جیتیں گے ہمارے پاس ٹیم ہے ہمارے پاس بہت اچھے ٹیلنڈ ہے بس ان کے اوپر وہ فوکس نہیں کیا جا رہا یہ تو مین مسئلہ ہوتا ہے ہماری آئی سی سی کا ہماری پی سی بی کا جو ہماری پی سی بی کے چیرمین ہوتے ہیں ہمارے سی لیکٹر ہوتے ہیں ان کو زیادہ ہوتا ہے ان کو پہلے 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 نہیں تھا پہلے نہیں اور وہاں کے آئے رہا کے آئے ادھر انڈیا کو نہیں فینل میں رہا ہے انڈیا نے ٹروفی اٹھا لیا ٹی ٹوانٹی ورلڈ کب کی وہ فل فارم میں ہے وہ کیسے اٹھائی ہے وہ دیکھ لیں وہ آخری بول میلر کا چکہ تھا وہ چکہ انہوں نے نہیں دیا پیروں نے وہ آپ نے دیکھا نہیں وہ کیا ہوا میڈیا بھی کہی ہوئے ٹھیک ہے وہ مانتے ہیں ان کے پاس بڑے پلیئر ہیں ورات کو لی ہے رو شرما تھا جو اٹھا کے چلے گئے ہیں وہ بات نہیں ہے کہ کرکٹ ہوتی ہے بچانس ہوتی ہے وہ دیکھیں افریقہ والوں کو کیسے افسوس ہوئے یہ ہوتا ہے کہ اگر ہوتا ہے وہ انساب کرتے ہیں وہ کلوز کرتے ہیں ان کو زوم کرتے ہیں کہ انڈیا ڈیزاب نہیں کر رہا اس نے محنت کیا محنت کیا ہے محنت کیا یہ ہے وہ بولر ہے بولر کی تریف کرنی جاہی جو اچھا کھیل ہے اس کے لئے تریف کرنی لیے یہ نہیں کہیے نہیں چاہیے وہ اچھا کھیل ہے اور اس کی تریف نہیں کرنی لیے وہ اچھا کھیل ہے ان کی تریف کرنی چاہیے باب رہے نے بہت علاومیں انداز�و سنگھ نے اور مورا ب��نے وہ کہا کہتے میں اچھا رہا ہوا он سے مواہ سے افریقہ سے کھیچ ہے باغا وہ آخری ہوا میںوں نے چاہیے تھا وہos وہ چھکا نہیں تھا وہ چھکا گا زوم کرتے زوم کرنے لے گا وہ ساتھ ہی وہ ڈکریئر کر دیا ہے وہ زوم کرتے وہ چھکا تھا وہ یہ افریقہ کو اس بات کا دوکھ ہے کہ انہوں نے کیا کی ہے پاکستان کے بارے میں کیا خیال ہے ہماری ٹیم کو فخر زمان جیسا کپتان دے دیا گیا نہیں انشاءاللہ کھیلیں گے ہمارے ہمارے ٹیم میں ایک مسئلہ ہے نا ہمارے سیلیکٹر اچھو ہوگا نا ہمارے ٹیم کو سیلیکٹر کا جو اچھو ہوگا وہ کہے گا جو ٹیم میں نے کلانی وہ ہی ہونی ہے کسی کہنے پہ نہیں ہونے کسی دور میں ہوتا تھا جو کپتان ہوتا وہ سیلیکٹر وہی کوچھ بغیرہ ہوتا تھا وہ ساب کچھ اس کی ماننے جاتی تھی آج تو وہ دیکھے انہوں نے سو بانے میں ورلڈ کپ جیسے جیتا ہم آ رہے ہوتے کسی امید نہیں وہ دیکھے امران خان تھا کپتان وہ انہوں نے وہ میجت وایا تھا اب یہ دیکھ لیں اگر ایسے ہی ہوگا کہ ٹیم ایک یسی ہوگی نہیں یہ بیج میں گروپ بان جاتا ہے گروپ نہ بنے نہ تھے انشاءاللہ پاکستان کو کوئی ٹیم ہرائی نہیں سکتی تینکیو سر